جی اسلام علیکم دیس اور پردیس کے تمام دیکھنے والے سننے والے چاہنے والے تو اس کو بھی پیار بھر اسلام میں ہوں عدیل احسان اور ویڈیو جو دیکھ رہے ہیں یہ پچھلے ویک برطانیہ کے شہر نیو کیسل میں ہونے والی سنو فال کے دران کی گئی ڈرائیونگ کی ہے اور موسم جو ہے بہت ایک دم سے سرد ہو گیا تھا اور اس کے بعد جو ہے دوبارہ پھر نارمل ہو چکا ہے اور آج کل جو برطانیہ میں تیمپریچر چاہ رہا ہے وہ کوئی چھ سات آٹھ ڈگری کی آس پاس ہے تو یہ تو ہو گیا تھوڑا سا اس ویڈیو کے حوالے سے اور آج کی یہ جو ویڈیو بنائی جا رہی ہے اس کا مقصد پرتگال میں نئے آنے والے جو لوگ ہیں وہ اپنے کاغذات مفت میں کیسے بنوا سکتے ہیں اور پرتگال میں موجود جو ایجنڈ مافیا ہے اس سے کیسے خود کو بچا سکتے ہیں اور یہ سارا پروسس خود کیسے کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تھوڑی سی آپ کو تفتیل بتانے جا رہا ہوں تو سب سے پہلے پرتگال میں آ کر جو آپ نے کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنا نف نمبر جسے ٹیکس نمبر کہا جاتا ہے وہ بنوانا ہوتا ہے اور یہ ٹیکس نمبر بنوانا جو ہے کسی بھی نئے آنے والے شخص کے لیے کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ اسے لوکل جو لینگویج کا نالج نہیں ہوتا اور پھر جس بھی ایریا میں وہ شخص آتا ہے تو لازمی نہیں ہے کہ اس کے آس پاس کچھ ایسے لوگ اسے مل سکیں جو اس کے ساتھ مکمل کوپریٹ کریں یا اس کی پوری ہیلپ کریں تو اگر تو آپ تک یہ ویڈیو پہنچ چکی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو ہمارا بھی پتا چل گیا ہے اور اس کے علاوہ آپ اس ویڈیو کی وجہ سے میں آپ کو یہ پیغام لازمی دوں گا کہ فیس بک پر ہمارا جو گروپ ہے پاکستانی زین پورچگل جس میں اس وقت ایک لاکھ آٹھ ہزار سے زائد ممبر ہیں تو اس گروپ کو آپ لازمی جوائن کریں تاکہ اگر آپ پرتگال میں آ کر اور کسی بھی حوالے سے کوئی بھی چیز جاننا چاہتے ہیں تو اس پہ آپ ایک سمپل سی پوسٹ لکھ کر تو اس سوال کو پوسٹ کر سکتے ہیں اور جس میں میں یا ہماری ایڈمنٹ ٹیم یا ہمارے دوسرے گروپ میمبر جو ہیں وہ آپ کو جواب دیں گے اور اس گروپ کو جوائن کرنے کی بالکل بھی کوئی نافیس ہے اور نہ ہی جو آپ کو یہاں پر سیجیشنز وغیرہ دی جاتی ہیں یا مشورہ دیا جاتا ہے اس کے کسی بھی قسم کے کوئی چارجز ہیں یہ بالکل ہنڈر پرسنٹ فری ہے اور ہم اس گروپ میں کسی ایسے شخص کو رہنے بھی نہیں دیتے جو ہمیں پتا چلے کہ وہ کسی بھی قسم کی سرویسیز کے پیسے چارج کرتا ہے یا کوئی کنسلٹنسی دے رہا ہے یا کوئی ایجنٹی کر رہا ہے آپ کے ساتھ تو ہم اسے فوری اٹھا کے باہر پھینک دیتے ہیں تو بات ہو رہی تھی نف نمبر کی نف نمبر جو ہے یہ پرتگیزی میں کہتے ہیں تو یہ آپ کا ٹیکس نمبر ہوتا ہے تو اگر تو آپ کو ویزا مل چکا ہے اور آپ پرتگیزی آنے کی تیاری کر رہے ہیں تو یہ نف نمبر اگر آپ چاہیں تو پرتگیزی آنے سے پہلے بھی بنوا سکتے ہیں تو یہ اگر آپ گوگل کریں اور گوگل میں نیف لکھیں اور اس کے بعد اپلائی آن لائن یا ہاؤ ٹو گیٹ نیف تو آپ کو دیروں ویب سائٹ مل جائیں گی جن میں یہ آپ کو نف نمبر دینے کے لیے آپ سے کچھ فیز جو ہے وہ لی جائے گی تو اگر تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ آ کر آسانی سے نف نمبر نہیں بنوا سکتے تو آپ ان آن لائن ویب سائٹ پر جا کر بھی بلکل معمولی سی فیز دے کر یہ نف نمبر حاصل کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے بعد اگلہ جو پروسس ہے وہ تو ہنڈرڈ پرسنٹ آپ خود کر سکتے ہیں اور فری کر سکتے ہیں وہ لوگ جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہے یہ نف نمبر آن لائن اپلائی کریں گے اور ہم خود آ کے تھوڑی سی افٹ کریں گے جو کہ میں ہر شخص کو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ جب آپ پرتگال میں آ کر اپنی زندگی کے صرف کوئی دو چار ہفتے نہیں بلکہ اپنی زندگی کا ایک بہترین حصہ میں کہوں گا کہ کوئی پانچ سے دس سال اس ملک میں گزارنے جا رہے ہیں کیونکہ ظاہر ہے آپ نے یہاں پہ ریزیڈنس کارڈ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں کا پاسپورٹ بھی لینا ہے تو اگر آپ شروع میں آ کر یہ کوئی دو چار پانچ دس دن اگر یہاں پہ صرف اپنے ڈاکومنٹس بنانے پہ صرف کریں گے تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں ہے فینانس نمبر بنانے کے لیے آپ کو صرف دو ڈاکومنٹ کی ضرورت ہوتی ہے ایک ہے آپ کا پاسپورٹ اور دوسرا آپ کا پروف آف ایڈریس ان انگلیش یعنی آپ جس بھی ملک سے آئے ہیں اس کا آپ کے پاس کوئی بھی ایسا کاغذ موجود ہو جس پر آپ کا نام اور ساتھ انگلیش میں ایڈریس لکھا ہو جو کہ آپ کا آئی ڈی کارڈ بھی ہو سکتا ہے جو آپ کا کوئی ڈپلومہ کوئی ڈگری کوئی یوٹیلٹی بل بھی ہو سکتا ہے تو وہ تمام لوگ جو پرتگال میں ابھی نئے آئے ہیں یا جن کے پاس ابھی نف نمبر نہیں ہے اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ نف نمبر اپنی محنت سے خود حاصل کریں تو ان کو میں یہ بتاؤں گا کہ پرتگال کی آفیشل جو فینانسش کی ویب سائٹ ہے آپ نے وہاں پر جا کر اپنی آن لائن اپوائنٹمنٹ بنانی ہے اور یہ آن لائن اپوائنٹمنٹ صرف وہی شخص بنا سکتا ہے جس کے پاس پہلے سے نف نمبر موجود ہے اور اس آن لائن اپوائنٹمنٹ بنانے کے بعد جب آپ اپنی اپوائنٹمنٹ کے دن فینانسش کے آفیس میں جائیں گے تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے ساتھ کوئی ریپریزنٹیٹیو کوئی گرینٹر موجود ہے جو اس چیز کی وٹنس دے تو اس کے لیے آپ کو کوئی بھی ایسا شخص جس کے پاس پرتگال کا ریزنس کارڈ ہو یا پھر پرتگال کا سٹیزن ہو تو وہ آپ کے ساتھ ہونا لازمی ہے لیکن اس کے باوجود میں اگر آپ سے آج کل کی صورتحال شیئر کروں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو لزبن میں موجود ہیں اور انہوں نے لزبن کی سراؤنڈنگ میں موجود لوجہ دسیدہ داؤں لارنجیرش سے اپنا نف نمبر خود حاصل کیا اور بغیر کسی ریپریزنٹیٹیو کے حاصل کیا اور انہوں نے ساتھ یہ بھی بتایا کہ وہاں پر ایشین سٹاف موجود ہے اگر آپ کو لینگویج نہیں آتی تب بھی وہ آپ سے آپ کی زبان میں بات کر کے آپ کی پوری مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے علاوہ کئی دوسرے پرتگال کے شہر ہیں جن میں نئے آنے والے لوگوں نے خود فینانسش کے آفیس میں جا کے بغیر کسی کرنٹر یا ریپریزنٹیٹیو کے اپنا نف نمبر بلکل مفت میں حاصل کیا ہے اور پھر بڑی خوشی کے ساتھ ہمارے گروپ پاکستانیز ان پرتگال میں اس چیز کی پوست کی ہے کہ ہم نے اپنا نف نمبر بغیر کسی کو کی پیسہ دیئے پری میں خود بنوایا ہے لارنجیرش کے لوجہ دسیدہ داؤں کے علاوہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرتگال کے چھوٹے شہروں میں موجود لوگ جو خود جاتے ہیں فینانسش کے آفیس میں اور پھر انہیں جا کر یہ بتاتے ہیں کہ میں تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہوں اور میں یہاں پہ نیا آیا ہوں تو مجھے یہ نف نمبر چاہیے کیونکہ ظاہر ہے میں نے پرتگال میں اپنی زندگی کی شروعات کرنی ہے تو شاید آپ سب کے ذہن میں اگلا سوال یہ آیا ہے کہ ہمیں تو زبان ہی نہیں آتی تو ہم ان سے کیسے کمیونیکیٹ کریں گے ہمیں تو پرتگیزی بولنی نہیں آتی تو میں آپ کو یہ لازمی کہوں گا کہ اگر آپ تھوڑی بہت انگلیش بھول لیتے ہیں تو ایسے تمام لوگ جنہیں پرتگیزی نہیں آتی جو کہ ایک نارمل سی بات ہے جب آپ نئے آئیں گے تو آپ کو زبان کہاں آتی ہوگی تو آپ تھوڑی بہت انگلیش کے سہارے بھی اپنا کام خود کروا سکتے ہیں اور فینانسر کے آفیس میں جب آپ جا کے کہتے ہیں کہ جی میں پرتگیزی نہیں بول سکتا میں نے آیا ہوں تو اکثر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہی سٹاف ممبر جو پرتگیزی ہوتا ہے اور اگر اسے انگلیش نہیں آتی تو وہ کسی دوسرے سٹاف ممبر کو بلا لیتا ہے کہ جی بتائیں کیا بات ہے لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ایسے کاؤنٹرز پر بیٹھے لوگ جو ہیں وہ پرتگیزی تو بولتے ہی ہیں لیکن ساتھ میں وہ انگلیش بھی بولتے ہیں اور آپ کی مدد کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کا مسئلہ حل کیا جائے تو اگر آپ خود جائیں گے خود کہیں گے تو میں نے پچھتانی زن پرتگال گروپ میں بھی کچھ پوسٹ کی ہیں ریسینٹ لوگوں کے ایکسپیئنس شیئر کی ہیں کہ جو لوگ خود گئے بغیر کسی ریپریزینٹیو کے انہوں نے اپنا نف نمبر خود بنوا لیا اور ان سے بالکل یہ نہیں پوچھا گیا کہ جی آپ کا ریپریزینٹیو کہاں ہے ہاں اس کی ایک لیگر ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ چھے ماہ کے اندر اندر اپنا کوئی بھی ریپریزینٹیو تو ظاہر ہے چھے ماہ کے بعد آپ یہاں پہ کچھ لوگوں کو جانتے ہوں گے تو جا کے انہیں اگر آپ چاہیں تو ایڈ کروا سکتے ہیں تو یہ بہت ہی سادہ بہت ہی آسان سا کام ہے لیکن ظاہر ہے ایک نیا بندہ آتا ہے جس کے پاس انفرمیشن نہیں ہوتی تو وہ لیک آف انفرمیشن کی وجہ سے بعض مرتبہ ایجنٹس کے ہتھے چڑھ جاتا ہے اور ایجنٹس جو ہیں یہ صرف نف نمبر بنوانے کے آپ سے بیس یورو سے لے کر ڈیڑھ سو یورو تک چارج کر سکتے ہیں اور یہ بلکل مفت میں ہونے والا کام ہے اور میرے سامنے دیرو اب مسالے موجود ہیں کہ لوگ خود گئے کچھ جو تھے وہ ریپریزینٹیو کے ساتھ گئے کچھ جو ہیں وہ ریپریزینٹیو کے بغیر گئے اور انہوں نے یہ نف نمبر بلکل مفت میں اپنی محنے سے خود بنوا لیا اور اگر آپ یوروپی یونین کے پاسپورٹ ہولڈر ہیں تو پھر تو آپ کو ریپریزینٹیو کی ہنڈر پرسنٹ ضرورت نہیں ہے اور آپ خود فنانس کا آفیس جو ہے وہ وزٹ کر کے لیکن اس کے لئے آپ کو ظاہر آپائنٹمنٹ چاہیے ہوگی کچھ ایسے آفیسز ہیں جہاں پہ آپ بغیر آپائنٹمنٹ کے بھی جا سکتے ہیں اور جا کر یہ نف نمبر بنوا سکتے ہیں تو میں آپ کو یہ لازمی کہوں گا کہ آپ یہ کوشش خود کریں یہ کوئی اتنا بڑا یا اتنا مشکل کام نہیں ہے اور میں اس بات پہ زور صرف اس لئے دیتا ہوں کہ جب یہ آپ فنانس کا یہ جو ڈاکومنٹ ہے جسے نف نمبر کہا جاتا ہے یہ خود بنوائیں گے تو پھر ظاہر ہے اس پہ ساری جو دی گئی انفرمیشن ہے وہ آپ کی ذاتی ہوگی اگر آپ کسی ایجنٹ مافیا کے ہتھے چڑ جائیں گے تو پھر آپ کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ اس فنانس کے ڈاکومنٹ پہ کون سا ریپریزنٹیٹیو ہے آپ اپنے ریپریزنٹیٹیو کو نہیں جانتے ہوں گے اس کے ایڈرس کو نہیں جانتے ہوں گے کل کو پھر جب آپ کہیں گے کہ جی میں تو فنانس کے پورٹل پر لوگن کرنا چاہتا ہوں لیکن میرے پاس جو ہے اس کا پاسورڈ نہیں ہے یہ پاسورڈ اس شخص کے ایڈرس پہ بیجا جائے گا جو میرا ریپریزنٹیٹیو تھا تو یہ بڑی آگے آپ کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا تو اگر آپ یہ پہلا کام خود اپنی محنت کے بلبوتے پہ کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا ایک تو آپ یہ ہندر پرسنٹ فری میں کریں گے اور دوسرا یہ ہوگا کہ آپ کے ڈاکومنٹسوں ہیں وہ ہندر پرسنٹ جینرل ہوں گے اور کل کو آپ نے اس کی آن لائن ایکسس لینی ہے اس کا پاسورڈ لینا ہے تو یہ تمام چیزیں آپ کے دیئے گئے ایڈرس پر ہی آپ کو ریسیب ہوں گی اور درمیان میں کوئی بھی اے بی سی انوالو نہیں ہوگا تو یہ ہو گیا پرتگال میں آئے کسی بھی نئے شخص کے لیے بننے والا پہلا ڈاکومنٹ جس کے بعد پھر آپ مزید اپنے دوسرے ڈاکومنٹس بنواتے ہیں تو میں انشاءاللہ آگری ویڈیو میں آپ کو تمام ڈاکومنٹس کا پروسیجر بتاؤں گا اور یا فری میں کیسے بنا سکتے ہیں اس کے بارے میں مزید انفرمیشن دوں گا تاکہ آپ بغیر کسی دو نمبر ایجنٹ کے حتھے چڑے اپنی فائل خود لوگ کریں اور پرتگال میں اپنا امیگریشن کا پروسیس خود مکمل کریں اپنا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ